موسیقی موسیقی ہائی گائز یو وچنگ فارمازیس طیب افیشل یوٹیوب چینل اور ایم فارمازیس طیب تو آپ دیکھ رہے ہیں جی فارمازی ٹکنیشن لیکچر سیریز یا بی کٹیگری کی لیکچر سیریز اور اس میں آج ہم ریٹرن اور پریکٹیکل جو ہیں فارمازی ٹکنیشن کے یا بی کٹیگری کے فرسٹ یئر کے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریٹرن کا فرسٹ یئر سیکنڈیئر دونوں میں نے کلاک ویڈیو میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہوا اس کا لنک میں دے دیتا ہوں نیچے ڈسکریپشن میں پہلا لنک وہی ہوگا اور ریٹن کا فرسٹیئر اور سیکنڈیئر دونوں کے لیے لیکن آج کیونکہ ہم فرسٹیئر دوبارہ کر رہے ہیں پریکٹیکل پوائنٹ آویو کے حوالے سے تو ہم ساتھ میں ریٹن کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں فرسٹیئر کے لیے اور ساتھ میں فرسٹیئر کا ڈیٹیل پریکٹیکل کا آپ کو بتاتے ہیں کہ فرسٹیئر میں کون کون سے پریکٹیکل ہوتے ہیں کیسے کسے ہم نے اٹیمٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ریٹن کی حوالے سے پریکٹیکل کے حوالے سے کیا اتیاط ہے کیا تیاری ہے کیا پریکرشنز ہیں جی تو ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ریٹن پیپر کے اندر فرسٹیئر کا آپ کو میں جیسے اس ویڈیو میں بتایا بھی ہے ہے کہ دو پیپر ہوتے ہیں ٹوٹل پہلے پیپر کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ چار سبجیکٹ ہیں انوٹمی فیزیالوجی بائیو کمیسٹری اور مایکرو بیالوجی ان سب میں سے ففٹین ایم سی گوز پندرہ پندرہ ایم سی گوز ہر کسی میں سے آنے جو کہ پندرہ پندرہ نمبر گئے ہیں پندرہ ضرب چار ساٹھ سکسٹی نمبر کے آپ کے ایم سی گوز ہو جائیں گے اور شورٹ کوشن کی بات کریں تو تین تین شورٹ کوشن ہر سبجیکٹ سے آنے ہیں یعنی کہ ایناٹمی میں سے تین فیزیالوجی میں سے تین شورٹ کوشن بائیو کمیسٹی میں سے تین مایکرو بیالوجی کے اندر جو ہیں وہ تین شورٹ کوشن تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹویلیب شورٹ کوشن ہو جائیں گے اور ہر شورٹ کوشن جو ہیں وہ پانچ نمبر گئے اور بارہ پانچ ساٹھ شورٹ کوشن کے بھی ساٹھ نمبر ہو جائیں گے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل جو کہ ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور جو ہے وہ باقی سارا جو ہے وہ الاغ الاغ نہیں دیا ہوگا یہ نہیں کہ انوٹمی لکھ کے اس کے الاغ کوشن دیا ہوں گے فیزیالوجی کا الاغ دیا ہوں گے بائیو کمیسٹری ایک ہی پیپر بنا ہوگا لیکن اس کے اندر ریشو اسی طرح کی ہوگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سب چیزوں کو تیار کرنا ہے انوٹمی کو بھی پڑھنا ہے فیزیالوجی کو بھی پڑھنا ہے بائیو کمیسٹری کو مائیکرو بیالوجی پھر ہی آپ ٹوٹل جو ہے وہ بارہ کوشن کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور بارہ پانچ ایک کوشن پانچ نمبر کا بارہ کوشن بارہ پانچ ساٹھ تو ساٹھ نمبر کے شورٹ کوشن ہو جائیں گے ساٹھ نمبر کے شورٹ کوشن اور ساٹھ نمبر کے ایم سی گیوز ٹوٹل ہوگا ون ٹوانٹی جو ہے مارکس اور ون ٹوانٹی میں سے آپ کو سکسٹی لینے چاہے وہ ایم سی گیوز میں سے لے لیں چاہے شورٹ کوشن میں سے لے لیں یا چاہے دونوں کا مکس کر کے آپ لے لیں تو آپ کو اس حوالے سے ایم سی گیوز پوائنٹ اوے حوالے سے اور شورٹ کوشن کے حوالے سے آپ کو تیاری کرنی ہے اس لیے میں نے جو ہے وہ میرے جو چینل ہے یوٹیوب کا جس کو آپ ابھی واش کر رہے ہیں جس کی ویڈیو واش کر رہے ہیں اس کے اوپر فارماسوٹکس اور دوسرے سبجیکٹ کی جو فارماسیس لیبل کی ویڈیو اویلبل تھی ہیں ڈاکٹر فارمیسی کی ویڈیو اویلبل تھی لیکن جب میں نے بی کٹیگری اور اس کو جو ہے وہ انیلائز کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے یہ ریالائز ہوا کہ آپ کو اتنی انفرمیشن نہیں چاہیے جتنی ڈاکٹر فارمیسی کو چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے اس لیے آپ کے لیے ایک الگ سے سیریز بنائی ہے جس کے اندر بلکل شورٹ شورٹ ساری چیزیں ایکسپلین کیے جا رہا ہوں سے ابھی فیزیکل فارمیسی کی جو ہے وہ سیریز چل رہی ہے فارماسوڈکس کے پوائنٹ آویو کے حوالے سے تو اس کے اندر جو آپ کے لیے بی کٹیگری والوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ شورٹ بھی اٹیمٹ کر سکیں اور جو ہے وہ ایم سیگوز بھی اٹیمٹ کر سکیں تو اس لیکچر سیریز کو کمپلیٹ دیکھیں فارماسوڈکس لیکچر سیریز چل رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ باقی سارے سبجیکٹس پہ اناٹومی فیزیالوجی بائیو کمیسٹری مائکرو بیالوجی اور جو آپ کے باقی سبجیکٹس ان پہ بھی بہت جل آپ کو جو ہے ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اور وہ ساری کی ساری جس میں ساتھ ٹائٹل کے اندر بی کٹیگری یا فارمیسی ٹگنیشن لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے تو آپ اس کو ہی فالو کریں جی تو نیکس چلتے ہیں دوسرا پیپر دو پیپر ہیں ٹوٹل ایک کا ہم نے پڑھ لیا دوسرا ابھی پڑھ لیا ہے فرسٹیئر کا اس کے اندر ہمارے پاس فارما کاغنوسی ہے فارما سوٹکس ون ہے دو سبجیکٹ ہیں دونوں کے اندر سے تیس تیس ایم سی کیوز آنے ہیں ساٹھ نمبر کے ایم سی کیوز ہو گئے اور شورٹ کوشن چھے چھے شورٹ کوشن لازمی ہے تو یہ بارہ کوشن ہو گئے یہ بھی تو ایک کوشن پائن نمبر کا بارہ پائن ساٹھ ساٹھ نمبر کے شورٹ کوشن ہو گئے اور ساٹھ ہی نمبر کے ایم سی یوز ہوں گے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں شورٹ کوشن میں آپ کے پاس اور چوائس ہو گئی اس سے زیادہ کوشن ہوں گے لیکن منیمم کرائیٹریہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ان دونوں کے اندر ایکول پورشن آنے چھے اس کے چھے اس کے مطلب کہنے کا کیا ہے کہ اگر ٹوٹل کوشن چودہ ہیں تو ساتھ ساتھ آ جائیں گے اگر ٹوٹل کوشن اٹھا رہا ہے تو نو نو آ جائیں گے لیکن چھے چھے منیمم آپ کو لازمی کرنے پڑیں گے دونوں سبجیکٹ کی تیاری دونوں کی اچھی طریقے سے کرنے کی پڑے گی پھر ہی آپ اس پیپر کو اچھے سے اٹیمٹ کر پائیں گے اس پیپر کے بھی مارکس جو ہیں وہ ون ٹوانٹی ہیں سکسٹی پلاس سکسٹی ون ٹوانٹی تو پاسی مارکس سکسٹی ہیں دونوں کو ملا کے لے لیں ایم سی کیوز میں سے لے لیں شورٹ کوشن میں سے لے لیں یا دونوں کو ملا کے آپ کے سکسٹی نمبر سے آئیں یا اس سے اوپر آئیں تو آپ پاس سمجھ جائیں گے سکسٹی نمبر سے اگر ٹوٹل ایک سو بیس میں سے کم ہو گئے آپ کے سکسٹی سے کم ہو گئے تو آپ فیل کنسیڈر کیا جائیں گے تو جیسے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیکچر سیریز آویلبل ہیں جو ابھی آویلبل ہیں وہ آپ ابھی اس کو دیکھ لیں جو فیوچر میں آنے والی ہیں وہ فیوچر سٹوڈنٹس کے لیے ہیں تو نیکس چلتے ہیں آج کا جو ہمارا مین ٹوپک تھا پریکٹیکل پوائنٹ آویو بچوں کا ایک 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 کوشن جو وٹس ایپ پہ دوسری چیزوں پہ میرے پاس آ رہا ہے کہ سار ہمیں پریکٹیکل پوائنٹ آویو کے حوالے سے آپ ضرور گائیڈ کریں کیونکہ لاسٹ جو میری ویڈیو آویلبل ہے ریٹرن پہ وہ میں نے اس کے اندر پریکٹیکل نہیں کیا تھا صرف ریٹرن کو ڈیٹیل سے کیا تھا آج صرف ریٹرن ہم نے ٹچ کہ لیا اب پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں پریکٹیکل ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا سوال کا جواب کے ساتھ کتنے پریکٹیکل ہونے ہیں پہلا جو ہے کوگنوسی کا پریکٹیکل دوسرا سوٹکس کا میکرو بیالوجی اور بائیو کمیسٹی کا مکس ایک ہی دن ایک ہی پیپر کے اندر پریکٹیکل ہونے ہیں جو تھا فیزیالوجی اور انوٹومی کا ایک ہی دن ایک ہی پیپر کے اندر جو پریکٹیکل ہونے ہیں یہ ہمارے پاس چار آپ کے پریکٹیکل ہوں گے چاروں ہی سو سو نمبر کے ہیں اور ان سب کو امال آگے آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں پھر ایک اور کوشن آگیا جی جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ ریٹرن پیپر کے کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے تو دو سے چار ویکس تو اس کا دو سے چار ویکس کے بعد کہونے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل جو کوپیاں ہیں وہ آپ اپنی سیشن بنا لیں جو ایک سال آپ نے سٹڈی کرنی ہے ٹیچر نے آپ کو سٹڈی کروانی ہے اسی دوران اپنی پریکٹیکل کوپیاں اور باقی تیاریاں آپ رکھیں اور جو ہے یہ نہ ہو کہ آخری آپ کہیں گی میں ریٹرن دینے کے بعد میں کر لوں گی یا کر لوں گا بعد میں بنا لوں گا تو ایسا نہیں یہ صرف دو سے چار ہفتے ہونے اگر آپ کے پاس پہلے پریکٹیکل کوپی آپ نے لکھی ہوگی آپ کے ٹیچر نے آپ کو اوکے کیا ہوا تو آپ ان دو سے چار ہفتوں کے اندر ان سارے پریکٹیکل کو اچھے سے ریوائز کر لیں گے یاد کر لیں گے اور آپ کا پریکٹیکل بھی اچھا ہو جائے گا پریکٹیکل بھی اسی طرح اتنی میند کے ساتھ آپ کو دینا ہوگا جس طرح آپ ریٹرن پیپر کیلئے تیاری کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا پریکٹیکل میں سب سے پہلا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے کوپی تیار کرنی ہے جو کوپی آپ کو آپ کے پاس آگئی ہے دس پندرہ بیس جو پریکٹیکل آپ کے ٹیچر نے کروائے ہیں اس کو آپ نے ورڈ ورڈ یاد کرنے ہیں آپ کو پندرہ یا بیس جتنے پریکٹیکل ان سب کے ٹائٹل اور سب کی نیچے ڈسکرپشن زبانی یاد ہونی چاہیے جیسے ہم ریٹرن یاد کرتے ہیں ویسے ہم نے پریکٹیکل یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وائیوہ کیسے تیار کرنا ہے وائیوہ پہلے انہی کے حساب سے کرنا یعنی جو پندرہ بیس ہیں ان کے جو ٹاپکس ہیں اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں اس کا تھوڑا ڈسکرپشن دیکھ لیں یا کوئی تھوڑا بہتا ٹائم مل جائے تو اوورویو آپ پوری بک کا لے سکتے ہیں ایک آدھے گھنٹے کے اندر دوبارہ جو ہے وائیوہ کے اندر یا جو ہے وہ پریکٹیکل کے اندر دوبارہ پوری بک بارور پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ فوراں ہی مارے پیپر ہوتے ہیں اس کے بعد پریکٹیکل ہو جاتے ہیں دوسرا وائیوہ کیا ہوتا ہے وائیوہ ہمارے پاس پریکٹیکل پیپر کے اندر جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب پریکٹیکل اپنے پیپر دینے جانا ہے ایک ریٹرن اس کے اندر ہوگا ایک تو ریٹرن علاق سے آپ پیپر دے لیے اس کے بعد پریکٹیکل کا سیشن آگیا پریکٹیکل کے اندر بھی ریٹرن آپ نے دینے ہیں دو سے چار ابھی ہم پڑھتے ہیں کتنے آپ کو ایکسپریمنٹ اس میں دیے جائیں گے تو لکھ کے آپ نے دکھانا ہوتا ہے پہلے پندرہ سے بیس منٹ یا تیس منٹ کے اندر ریٹرن آپ نے پریکٹیکل جو لکھے ہوں اپنی کاپی کے اندر اس کے اندر سے دو تین چار پریکٹیکل آپ کو دے دی جاتے ہیں اور آپ نے وہ لکھ لینا ہے جلدی سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے وائیوہ وائیوہ یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہی جو پریکٹیکل کپی آپ کی اس میں جو جو کنسیپٹ ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کو آتی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آیا یا اوورال ویو آپ سے بک سے لیا جاتا ہے یعنی کہ وائیوہ is the evaluation of your knowledge by oral communication آپ سے سنا جائے گا آپ سے سن کے جو بات جو آپ کو evaluate کیا جا رہا ہے اس کو وائیوہ کہتے ہیں جی وائیوہ لے گا کون اس پینل جو میمبر کتنے ہوں گے کون سبا کیا ہمارا سکول جو academy کا teacher وہی ہمارا وائیوہ لے گا یونیورسٹی کا teacher بالکل ایسا نہیں ہے باہر سے آئیں گے جیسے ہم external کہتے ہیں دو سے تین external جو ہیں وہ سبجیکٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو دو سے تین external ہوں گے پلاس ایک جو ہے وہ representative ہوگا فارمیسی کونسل کا جو اس سارے procedure کو نہ صرف carry out کروا رہا ہوگا بلکہ اس کی responsibility ہوگی کہ ہر ادارے ہر institute کے اندر یہ جو exam کا procedure ہے یہ clear اور شفاف ہو تو یہ فارمیسی کونسل کا جو بندہ ہے ایک representative یہ سار چیز conduct کر آ رہا ہوگا تو ساتھ میں panel کے اندر دو سے تین بندے ہوں گے اب بات آ جاتی ہے جی کہ جیسے سر ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں during the year ہی جو ہے وہ copy لکھ لینی چاہیے copy کیسے لکھیں یہ سوال آتا جی اور copy کو جو ہے وہ present کیسے کہنا ہے پہلے copy لکھنے need writing جتنا کوش جتنی آپ کی writing اچھی ہے اتنی آپ اچھے سے اچھا لکھیں کیونکہ بعض اب آپ کی copy کھول کے بھی دیکھ لیتا صرف first impression یوں نے اس نے کھولنا ہے ایک ہی page جو بھی لکھا اس میں جو اپنے picture بنائی ہوئی اپنے diagram بنائی ہوئی اپنے کچھ لکھا ہوا ہے اسی سے اس نے جاجہ کر لیں آپ کی copy کو پہلے تو need writing یعنی اچھے writing کے اندر جو ہے وہ آپ لکھیں number two جب copy آپ کی تیار ہو جائیں تو باہر copy کے باہر آپ نے جو ہے وہ last day اس کو cover کرنا ہے cover کرنے کے بعد پہلے آپ simple cover کریں کوئی بھی solid color لے لیں green blue red اس طرح کا کوئی solid color لے لیں decent سے copy لگے گی اور اس کے اوپر آپ نے ایک چیٹ لگانی ہے جہاں سے copy start ہو رہی اس طرح باہر چیٹ لگانی اس کے اوپر اپنا نام لکھنا ہے teacher کا نام لکھنا ہے role number لکھنا اور subject کا نام لکھنا ہے کہ یہ کس subject کی copy ہے اور جو اندر آپ نے وہ آپ کوشش آپ یہی کریں کہ blue ball pen اور marker استعمال کرتے ہو آپ copy کو بنائیں pen کریں تو زیادہ best لیکن ball pen بھی آپ کر سکتے ہیں blue آپ لکھنے آپ کریں جو covering آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے باہر cover کرنا ہے نام جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کوشش یہ کریں کہ جس دن آپ کا practical ہے اس سے دو چار دن پہلے کر لیں یعنی جب آپ نے return exam دے دیا ہے paper دے دی ہیں آپ کے جو بھی ہم نے دو پڑ گئے ہیں return paper one paper two اس کے بعد آپ اس کی covering کریں اگر آپ سال کے شروع میں اس سارے cover چڑھا دیں گے تو سال کی end پہ جاتے جاتے وہ بالکل بیقار ہو چکے ہوں گے اور وہ copy present کرنے کے قابل نہیں رہے گی تو آپ last میں cover چڑھائیں last میں اوپر اچھا سا جو آپ print کروا چھوٹی سی پرچی اپنا نام یا چھوٹی سی پرچی لگا اوپر خاص رہی جو ہے وہ نام teacher کا نام roll number subject جیک لازمی لکھے اوپر ایک اور بڑی اہم بات کہ کیا جب میں practical دے لیا میں نے لکھ لیا پہلے پھر جا کے وائیوہ سنا لیا اور جو ہے وہ اس کے بعد copy تو examiner کے پاس سنی ہے تو کیا مجھے copy واپس لینی ہے جی بلکل ہر بچے کو چاہیے کہ وہ copy لے لیکن آپ کا question یہ ہوگا کہ سر وہ تو copy پار دیتے ہیں copy تو پھٹی آتی ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی سبلی آتی ہے تو کیا آپ دوبارہ copy تیار کریں گے بلکل نہیں آپ کی وہی پھٹی ہوئی copy دوبارہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سبلی آتی ہے تو ہر student سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی copy واپس لے گیا ہے کیسے واپس لینے کا بڑا دیوشنر سا طریقہ وائیوہ دے کے اٹھ جائیں بعد میں اپنے teacher کو جا کے کہیں جب سارے وائیوہ ختم ہو جاتا اپنے teacher کو سارے مل کے جا کے کہیں کہ میم یہ sir ہماری copyیں جو باہر return کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ سو بچے ہیں سو میں سے سو پاس ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں نہ ہو جو پاس ہو رہے ہیں تو جو ہے وہ copy اپنی ہر بندہ اپنے ساتھ لے کے جائے تاکہ اگر جو ہے وہ اگر fail ہوتے ہیں سپلی آتی ہے تو دوبارہ practical دینے کے صورت میں آپ کی وہ پھٹی ہوئی copy آپ ایک time دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی copy ہے آپ ہی کے examiner نے پاڑی اور دوبارہ بھی وہ استعمال ہو سکتی ہیں اس سے next point بڑا ہی گانگ ہے یہ سارے colleges ساری universities کو follow کرنا چاہیے کہ آپ ایک college کے اندر جو copy لکھوا رہے ہیں teacher کو چاہیے کہ وہ standard material آپ کو provide کر دے notes کی شکل میں PDF کی شکل میں word کی شکل میں آپ کو data دے آپ وہی سارے لکھیں یہ نہ ہو کہ ایک بچہ اور طرح کی copy لکھ رہا ہے دوسرا بچہ اور طرح کی copy لکھ رہا ہے تیسرا اور طرح کی copy لکھ رہا ہے material میں ہی difference ہے اب وجہ کیا ہے کیوں میں recommend کر رہا ہوں کہ ایک college کے اندر ایک جیسی ہی copy ایک class کے اندر سارے ہی ایک جیسی copy لکھیں اس طرح کر لیں کہ پہلے ایک بچہ لکھ لیں جو ذہین ہے جو c r r r r r r وہ copy لکھ لیں teacher سے instruction لے لے کے جب وہ copy لکھی جائے وہ teacher کو چیک کروا دیں باقی سارے اس کی copy کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جس دن آپ کا وائیوہ ہونا ہے تو آپ کے teacher نے آپ میں سے جو سب سے اچھی copy لکھی ہوگی writing کے حساب سے یا diagram وغیرہ کے حساب سے وہ انہوں نے اٹھا کے examiner کو دے دنی ہے کہ لے سارے اس کے اندر سے وائیوہ دیکھ سکتے ہیں یا ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا perform کروایا تو اگر کسی جو student high level پہ اس نے copy کے اندر کوئی extra information لکھی ہوئی ہے تو وہ information باقی سب کے لئے وبالے جان بنے گی اس دن کہ آپ لوگوں نے سمپل سمپل practical لکھے ہیں سمپل سمپل یاد کی ہیں اس جو ہے جو سی آر ہوگی جو copy ہوگی وہ آپ سب کے لوگوں کے لئے وبالے جان بن جائے گی آپ وہ question پوچھے گا copy کے اندر سے آپ کو نہیں آئے کہ وہ کہے گا آپ کی میڈم نہیں دو یا آپ کے سار نے یہ copy دی اور آپ کو اس کے اندر سے بھی نہیں آرہا تو کوشش یہ کریں overall کہ پوری کلاس جس نے کٹھا practical دینا ہے وہ ایک جیسی same to same copy لکھے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں آپ اپنے teacher کو convince کریں اور جو ہے وہ ایک ہی جیسی copy لکھیں تاکہ جب وائیوہ کے اندر آپ بیٹھے ہوں تو آپ نے وہی copy تیار کی ہوئی اپنے والی سب نے وہی لکھی ہوئی کوئی بھی copy examiner کے پاس جائے گی تو وہ آپ سے وہی question کر رہا ہوگا جو آپ نے بھی تیار کیے ہوں ہوں گے تو اس سے overall جو ہے یونیورسٹری یا ادھارے کا result زیادہ اچھا ہوتا ہے next آ جاتا ہے جی وائیوے کے point of view کے حوالے سے ابھی ہم صرف general introduction جو ہے نا discussion کا لیں introduction کا لیں کہ practical point of view سے کیسے کیسے جو ہے وہ tackle کیا جا سکتا ہے جو نمبروں کی distribution وہ آپ کو میں بھی بتاتا ہوں dressing effect کیا ہے جی ظاہری سی بات ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو dressing بہت بڑی اس کی value ہے آپ دیکھیں جو ہے وہ کچھ specific ادارے ہیں جیسے security ادارے ہیں ان کی اپنی یونی فارمز ہیں تو ان کی وہ dressing ہے ہمارے جو ہے bankers ہیں ان کی اپنی جو ہے dressing ہے اسی طرح جو student ہوتے ہیں ان کی اپنی dressing ہوتی ہے جو بھی آپ کے ادارے کی یونی فارم ہے سب کچھ ہے اس کو آپ ضرور follow کریں اگر سارا سال follow نہیں کیا کم از کم practical والے دن لازمی follow کریں پوری complete جیسے آپ کی ٹائی ہے بوائز کی وہ آپ ویسی پینٹ پہنے گلز کی جو انہوں نے dressing لگوائی ویسی ہی dressing number two آپ کی جو dressing ہے وہ neat and clean ہونی چاہئے ہر practical والے دن آپ wash کروالیں اگر آپ اس کو جو ہے اگر ایک practical کرتے ہوئے خراب ہوگئے تو wash کروالیں تو صاف ستری آپ نے جو ہے وہ جانی ہے یعنی کہ آپ نے ایک اچھا look دینا ہے جیسے آپ کمرے میں انٹرو ہوں گے آپ سمجھیں ویسے ایک دو منٹ کے اندر نمبر لگ گئے ہیں اگر آپ گندی سی dressing کر جا رہے ہیں آپ کے پاس smell آ رہی ہے تو وہ دو مشہور صافی کا جو ہے وہ کول ہے کہ آج دنیا کے اندر بعض لوگوں کے جو یہ بھی نہیں پتا کہ پرفیوم discover ہو چکے ہیں تو خدارہ اگر سارا سال نہیں کرنا وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن پیپر والے دن وائیوہ والے دن dressing آپ اپنی normal رکھیں باڈی سپری استعمال کریں پرفیوم اچھا سا لائٹ سا پرفیوم لگائیں تاکہ جو ہے نا بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ سمیلی پرفیوم آپ استعمال نہ کریں نارمل لائٹ پرفیوم لگائیں اور جو ہے وہ تاکہ آپ کی جو ہے پریزنس وہاں پہ کوئی ایز گوڈ سائن کے طور پہ لیا جائے یعنی اگر آپ کو چاہیں کہ آدھا گھنٹہ بٹھائیں تو وہ آپ کے لئے فیدہ جتنی دیر آپ بیٹھ کے سوالوں کے جواب دیں گے گفتگو کریں گے گفتگو ہونی ہے اتنا آپ کا تیچر کا اچھا جائے گا کہ اس ادارے کے اندر جو چیز ہیں سارا کچھ کروا رہے تو ڈریسنگ کو آپ نے بڑا نوٹ کرنا نیکس جو ہے کچھ لڑکے یا گوز کہتے ہیں ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اگزیمینر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پسینہ پسینہ مو بلکل خراب ہوتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا جس کو پسینہ آتا ہے اس کے کے لئے جیسے کہ باہر سے آپ جیسے آپ نے جان آپ پتہ ہے آپ فیس کو جا کے واش کریں فریش ہوں کنگی کریں بالوں کو بنائیں سارا سال بناتے ہیں بال بوائز اس دن بھی بنا لیں تھوڑے سے بال اور اگر آپ مو واش کر جائیں گے تو پندرہ بیس میٹے اندر آپ اتنا زیادہ پسینہ نہیں آئے گا اس سے گررز ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں باہر سے سارا پسینہ کم باہر سے نہ لے کے جائیں ہوتا کیا ہے کہ بچہ داخل ہو رہا ہوتا اور پسینے مو سے پسینہ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو وہ بیڈ ایمپریشن ہے میں اس چیز کو ڈیرائی نہیں کرتا ہے کہ پیپر کا پسینہ ہوتا اس لئے پسینہ آرہ ہوتا موسم گرم ہے اس ہر جگہ اس لئے لیکن آپ جب جا رہے ہیں انٹری پوائنٹ آپ اس وقت تو آپ ایک بلکل فریش جیرہ فریش جو ہے ڈریسنگ لے جائیں کو دیں اس کو بھر نیچے ریپیٹ نہیں کیا جائے گا یہ نیچے ہر سلائیڈ کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا یوٹیوب کا اور فیس بوک کا سیم ہی نیم ہے فارما سے مجھے فالو کر سکتے مجھے اور آپ کوئی بھی کوئی کسی بھی سفج کے حوالے سے ضرور پوچھیں اور ٹویٹر پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں ڈیلی نیوز کے لیے اور ویب سائٹ پہ بھی آپ فالو کر سکتے پہلا پر فارما کگنوسی کا ہوگا یعنی لکھوائیں گے جو بھی ہوں مل فیمل لیکن یہ ہے کہ سیلیبس کے اندر چار جو ہیڈنگ دی گئی ہیں اس سے کوئی مس نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کو دس بانہ پندرہ جتنے بھی آپ سمجھے آپ کو پریکٹیکل کروائے گا لیکن یہ سارا سیلیبس میں کور ہونا چاہیے مثال جیسے دوسرے نبر پہ ہمارے پاس مائکرسکوپک اور آپ کی کپی کے اندر ایک بھی پریکٹیکل مائکرسکوپک پہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب آپ نے پورا سیلیبس کور نہیں کیا ہمارا سیلیبس کیا پلانٹ ڈرگ میکرو اور اورگینو لیپٹک کریکٹر آپ نے بتانا ہے پھر مائکرسکوپک مائکرسکوپ کے اندر ہمیں کیا چیزیں نظر آ رہی اس کی ڈائیگرام بنانے اس کو آپ کلر پرینٹنگ آ رہے کلر پرینٹر لگا لیں نو ایشو ایک سٹریکشن کریں اپی آئی کی کرو ڈرگ میں سے کیمیکل ٹیسٹ کریں اس کی ڈینٹیفکیشن کے لیے اس پہ ایک ایک دو جو ہو جائیں پریکٹیکل آئیسولیشن کریں دیمونسٹریشن کرومیٹوگرافی ٹکنیک تو یہ ہمارا سلیبس ہے جس کو آپ کا ٹیچر اپنے حساب سے پریکٹیکل لکھوا دے گا ضرور نہیں کہ پورے ملک کے اندر ہر آدارے سیم طرح پریکٹیکل کروانے کچھ ہمارا یہ ٹاپی کور ہونا چاہیے پریکٹیکل کسی بھی طرح کے کسی بھی ڈرگ پہ کوئی بھی کرو ڈرگ استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے جی اب دوین دیکھ لیتے ہیں نمبروں کی دوین کیسے ہیں کگنوسی کی ٹوٹل نمبر سو ہیں پریکٹیکل کے پتیاس آپ نے لینے ہے پریکٹیکل کے ریٹن کی بات کر رہا ہوں آپ آپ پریکٹیکل شروع ہوگا تو آپ پریکٹیکل مل جائے گی آپ پریکٹیکل لکھنے ہوں گے دو سے تین پریکٹیکل آپ لکھنے کے لئے دی جاتے ہیں یہ پریکٹیکل کانا سے آرہے ہیں یہ جو آپ نے کوپی بنائی ہوئی ہے جو آپ کے ڈیجر نے پورا سال آپ کو کروایا ہے یہ اس میں پریکٹیکل آپ لکھنے کے لئے دی جائیں گے اور یہ ٹوٹل تھرٹی فائی نمبر کہوں گے تینوں یا دو دونوں کے ملاگ ٹوٹل نمبر تھرٹی فائی ہوں گے کوپی جو آپ ساتھ لے کے آرہے ہیں اس کے دس نمبر ہیں یہ یہ دس نمبر اگر اگر ادارے کے ٹیچر اگر وہ چاہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا وہ کیا کرے کوپیوں کو چیک کرے کسی کے اچھی کوپی ہے تو اس کو نو دے دے کسی کی تھوڑی سی مٹھی آٹ دے اس سے مٹھی ساتھ دے دے ایک لسٹ ٹیچر سن رہے ہیں یہ ویڈیوز تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کوپی کے نوبر بھی اپنے ہاتھ میں واپس لے کے آئے کیسے ایک لسٹ تیار کر کے اگزیمینر کو دے دے اب جب ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ لسٹ دیں گے تو آپ کے نمبر آپ کے لگنے شروع جائیں تو کوپی کے اگر ٹیچر لسٹ بنا کے دے دے تو وہ ایکسپٹ کر لیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہے آپ کا ٹیچر جو آپ کو کافی لکھوار رہے ہیں یا سارا سال پڑھا رہے ہیں اس ان کے آدمے ہوتے پانچ نمبر ہیں میکسیم چار آپ اس میں سے آپ گین کر سکتے ہیں اگر آپ سارا سال اچھا رویہ رکھیں اور جو آپ کی مین یا سار آپ کو کام کہہ رہے ہیں وہ آپ کر کے دکھائیں جس دن کا پریکٹیل کر رہے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں اگر آپ اس کلاس کو مینٹ لے چلتے پورے سال تو آپ کو چار نمبر مل سکتے اس میں سے یہ آپ کے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور انہوں نے لسٹ سینہ مکھی رکھی ہو آپ کو کہیں گے یہ کیا چیز آپ نے بتانا یہ سینہ مکھی ہے اس کا نام بتانا اس کے انگریڈینٹ بتانے اس کے یوز بتانے اس کے رباب رکھی ہوئی ہے وہ آپ کچھ اور دال چینی دکھا دیتا ہے کچھ اور جو جو کہنے کا مطلب یہ ہے کگنوسی کے اندر ایک کوشن آنا ہی آنا ہے جو جس میں ایویلویشن آپ سے کروائی جائے گی تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے سال کے اندر جا کے جو چیزیں آویلبل ہیں آپ کے اپنے ادارے کے اندر ان سب کروڑ رکھ نام یاد کر لیں ان سب کو فیزیکلی ہم پہچان لیں کہ یہ رباب ہے یہ سینہ مکھی ہے یہ 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 تو پرفارمس کے اندر ایک تو ایویلویشن کروائیں دوسرے کوئی بھی پریکٹیکل آپ کو پرفارمس کے لئے دے سکتے ہیں جیسے آپ نے کوئی ماکروسکوپک لکھا ہوا ہے کگنوسی کی بات کر رہا ہوں ماکروسکوپک جو آپ نے پہلے لکھ کے دکھائے تھے یعنی اس میں سے دو سے تین انہی میں سے آپ کو کوئی پرفارم کر کے آپ کو بتائیں گے اور آپ نے پرفارم کر کے دکھانا ہوگا اس کے ریزلٹ بھی اور اس کو لکھنا بھی ہوگا کابی کے اندر پرفارمس کے 20 نمبر ہوتے ہیں اور وائیوہ کے پچاس لینے پاس ہونے کے لئے تو میں بتاتا ہوں کیسے آپ پچاس لے سکتے ہیں ریٹرن کے اندر 35 میں سے 30 تو لے سکتے ہیں 25 یہاں سے لے لیں چار یہاں سے آگئے انٹرنل اسیسمنٹ میں سے اور وائیوہ کے اندر اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں پندرہ نمبر یا سوچیں کہ صرف وائیوہ کی بنیاد پر سوہ میں سے نمبر لینے ہوتے تو پھر مشکل ہوتا ہمیں ریٹرن کا آپشن دیا کوپی کا آپشن دیا انٹرنل اسیسمنٹ کا وائیوہ پرفارم نہیں ہوا چلو پرفارم میں ہو گیا پرفارم نمبر کم بھی پرفارم نمبر آ جائیں گے پرفارم جو جنرل فیزیکل ڈسپینس سیریز آپ کے بک کے حوالے سے باقی ساری سیری بھی جلد ہو جائیں گی جو صرف آپ لوگوں کے لیے بی کٹے گریب فارم ٹگنیشن والوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں آپ ضرور اس کو واج کریں تاکہ آپ سیکھو شورٹ کوشن اٹمٹ کرسکیں اس کے حوالے سے آپ کو دس سے پندرہ پریکٹیکل لکھوا دے گا کوئی بھی پوائنٹ میس نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے پریکٹیکل لکھنے ہے ٹوٹل یہ بھی سو نمبر کا ہے ٹوٹل سو نمبر پاسی مارک پچاس ریٹن کے ہمارے پاس 35 ہے دو سے تین ہے آپ پریکٹیکل لکھو ہیں کوپی کے دس ہیں پانچ ہیں پچاس ہیں وہ ہی جو میں نے آپ کو کہا کہ بیس پریکٹیکل کے ہوتے ہیں بلکل سیم جیسے اب یہاں سوال پریکٹیکل کروائے جا رہے ہیں انہی کے اندر سے پریکٹیکل آئے گی تو آپ کو چاہیے کافی پوری تیار کر لیں اور کافی تیار کیسے ہوگی جب آپ نے پہلے کافی بنائی ہوگی تو جو دو سے تین ویکس گی پائے گا جو پیپر دو ہونے اور پریکٹیکل کے دران پوری کافی تیار کر سکتے ہیں اگر پہلے سے بنی ہوئی ہوگی اس ہم نے ریٹن دینا ہے آپ نے وہ وائی بار وہ ہی پرفار کی ہونی ہے بائی کمیسٹی کی طرف چلتے ہے تیسرا جو بائی کمیسٹی اور مائکرو بیالوجی کا کٹھا ہوگا 50 نمبر کے ہیں 50 نمبر بائی کمیسٹی کے ہیں 50 مائکرو بیالوجی کے ہیں بائی کمیسٹی کے ہمارے پاس یہ سارے ٹاپک ہیں ان میں سے ہر ایک ٹاپک پر آپ کے پریکٹیکل آپ کے کپی میں ہونے چاہیے اور مائکرو بیالوجی کے یہ ٹاپک ہیں اس میں سے بھی ہر ایک ٹاپک پر ایک کم از کم ایک ایک پر جان وہ آپ کی کپی مجود بنا رہے ہیں اگر ایک ہی کوپی آپ کو بنوائی جا رہی ہے تو پھر آپ کے کوپی کے نمبر دس میں سے لگ جائیں گے انٹرنل اسیسمنٹ اگر کا وائیوہ ہو جائے گا دونوں سبجیکٹ اور دس دس نمبر کی پرفارمنس ہو جائے گی یا پندر پندر نمبر کی پرفارمنس ہو جائے گی دس دس نمبر کا وائیوہ ہو جائے گا تو اس طرح یہ دونوں کمبائن ایک دن ایک پیپر میں کرنے لیکن دونوں کو ملا کے اپنے 50 نمبر ہیل لینے نمبر پہ ہمارے پاس آگیا اور لاسٹ ہے یہ انوٹمی فیزیالوجی کا پریکٹیکل یہ 20 نمبر کس میں انوٹمی ہے اور 80 نمبر کا آپ کے پاس فیزیالوجی کا پریکٹیکل ہونے یہ ہمارے پاس دو ٹوپک انوٹمی سٹکچر اور سکیلٹن اور اس میں اپی تیشو ہیں اور فیزیالوجی کے بات کریں تو اس میں بلاڈ ریلیٹی ہے ان سب ٹوپک پر آپ کے پریکٹیکل آپ کے کوپی کے اندر موجود ہونے چاہیے جب آپ کروائیں گے دیکھ لیتے ہیں وہی دو پریکٹیکل ہیں لیکن یہاں پہ 20 پلس 80 کا ہے یعنی انوٹمی صرف 20 نمبر کا پریکٹیکل ہے اور فیزیالوجی کا 80 نمبر کا پریکٹیکل ہے ٹیار ہمیں دونوں کرنے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو سے تین آپ کو پریکٹیکل دیے جائیں لیکن جو ہے وہ انوٹمی والا تھوڑے نمبر پانچ نمبر کا پریکٹیکل رکھا جائیں اور فیزیالوجی کے دو پریکٹیکل بڑے لکھوا لی جائیں آپ سے کپی کے دس نمبر ہی ہیں اگر وہ الگ ہوگی تو پانچ پانچ ہوں گے انٹرنل اگر ایک ہی ٹیجر پڑھا رہا تو پانچ ہوں گے اگر دو ٹیجر پڑھا رہے تو ٹو پانچ 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 پرپورمس اور وائیوہ فیزیولوجی کا زیادہ آپ کو مارجن ہوگا لیکن آپ کو دونوں پڑھنی ہوگی کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وائیوہ کے اندر انوڈمی زیادہ سن لیں اور فیزیو کم سن 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 دونوں بکس اس کے پاس کچھ بھی سن سکتا اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ کنکلویون کیا ہے ہماری بات کا پریکٹیکل کی تیاری کے کنکلویون سمپل یہ ہے کہ آپ نے جو پریکٹیکل کاپی بنائی ہے اس میں کوئی بھی اکلاف ازاستہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو نہ آتا ہو آپ نے کاپی زبانی یاد کرنی ہے تاکہ ریٹن میں آپ کوئی دس پانہ بیس منٹ دونوں اگر آپ کو نہیں بھی آئے گے تو آپ کو ریٹ دی جا سکتی ہے بہت بات پوچھ دی اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی پریکٹیکل کاپی میں لکھا ہو ہے جو پیپر پیپر پریکٹیکل کے لکھا ہو وہ کو وہی نہیں آرہ آپ کہہ رہے کہ میری کوپی میں لکھا ہو ہے یہ ایسے ہے تو نہیں سر میں نے نہیں پڑھا وہ آپ کو کوپی دکھا دے گا کہ آپ کوپی کے اندر پریکٹیکل موجود ہے آپ نے اس کو ریڈی نہیں کیا تو کوپی اچھی سے تیار کر لیں اس کے بعد سیمبل ڈیفینیشن بکس کی اٹھا کے دیکھ لیں اور اللہ کو یاد کر لیں اور پریکٹیکل دینے پہنچ جائیں تو کوئی بھی کوشن ہو تو آپ کمنٹ بکس میں لکھ لیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لنک شیئر کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ